مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ باغواز ابو محمد عطاء اللہ بن عبد المجید تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو غلبے والا عطا کرنے والا بناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا اور سخت عزاد دینے والا ہے ہر کسی کے آمال کی خبرگیری کرنے والا ہر کسی کو اس کے آمال کے مطابق بدلہ دینے والا بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ نیکیوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا اسی نے کتاب کو نازل کیا اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودے پر حق نہیں ہے جو اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہائید ہی رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دنائی اور قوت گوئیائی کے ساتھ تعید و نسرت کی گئی ہے اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اس سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجالا کر اور منع کردہ اشیاء کو حکارت سے ٹھکڑا کر اپنے نفسوں کو پاک کرو کیونکہ تقویہ ہی اللہ عز و جل کی رضا مندی اور جنت کا زامن ہے اور غزب الہی بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے اے لوگو نجات کی طرف آؤ کامیابی کی طرف دوڑو سیدھے راستے پر چلو جو دنیاوی مسجدوں کو منظم کرتا ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے اے لوگو اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لئے تم پیدا کیے گئے ہو اور ندائے الہی کے لئے اپنے دلوں کو کشادہ کرو اشادہ بانی تعالی ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہنے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لئے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہے یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک مت بناو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے اور یہ انسان کے لئے بہت بڑا تعامل اور مدد بھی ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال کو پہن جائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام کو پہن جائے جو اس کے لئے مقدر ہے اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے جس میں تمام نیک عامال شامل ہیں جو انسان کو ناپاک چیزوں برائیوں اور حلاکتوں سے بچاتے ہیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کے زامن ہیں غرضے کے اللہ رب العصد نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لئے آخرت میں گہرے گڑوں والے دردناک عذاب سے نجات کی ذمہ داری لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غائط ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے بلکہ انہیں حقیقی مسئل حد سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں دوسری جگہ فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے اور ایک جگہ فرمایا اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے کول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوں میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت ہی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے دوری تھی ارشادِ باری تعالی ہے یقینا ہم نے نوع علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشادِ باری تعالی ہے اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد بن جبر رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بیجا تو فرمایا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں لہذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بولانا اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں جن عبادت کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر باز حقوق ہے کیونکہ اللہ تعالی کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے اسے کبھی فرموش نہ کیا جائے اسی کی اطاعت کی جائے کبھی نافرمانی نہ کی جائے نیمتوں پر اسی کا شکر ادا کیا جائے کبھی ناشکری نہ کی جائے اور اپنی جان مال اور اہل وعیال سے بھی زیادہ اس سے محبت کی جائے اور ہر چیز پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے اور بندہ اس کے سامنے مکمل سرنگو اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو اور اللہ تعالی تمام عبادات کا مستحق ہے کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات جلال اوصاف کمال عظمت و کبریائی رحمت اور ہر چیز پر قدرت کے ساتھ متصف ہے اور اس لیے کہ وہ مخلوقات کو ظاہری و باطنی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ پیارے پیارے ناموں اور بلندوں بالا اوصاف سے متصف ہے اس سے بھی عظیم نعمت اور بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ان عبادات کی مبضاحت فرما دی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور ان برائیوں سے آگاہ کر دیا ہے جو اس کی نراضی اور عذیت کا باعث بنتی ہیں تاکہ ایک مسلمان اللہ کا مخلص بندہ بن جائے اس کی وجہ سے طاقتور بن جائے اور اس لیے کے دروازے پر دیرہ جمع لے اور وہ اسے خیرات و برکات سے نوازتا رہے اور ہر طرح کے شر جتنے اور ہلاکت تباہی سے اس کی حفاظت کرتا رہے کیونکہ اللہ تعالی عبادت کی ویڈا سے ہی انسان کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے جو شخص عزت چاہتا ہو سو عزت سب اللہ کے لیے ہے اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے اور مزید اللہ تعالی فرماتا ہے اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو اور اللہ تعالی نے فرمایا حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی نے اسلام کی وجہ سے ہمیں غلب آتا کیا ہے بس اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے غلبہ ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں رسوا کر دے گا اس لیے اس کائنات کا سب سے طاقتور انسان ایک موحد بندہ ہے اور سب سے کمزور انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سیوہ اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو مکڑی کا گھر ہے اگر وہ جانتے ہوتے وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی سے بھی زیادہ عظیم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو کیا تم اس پر نگے بان ہو انسان کو کفر کے دائرے میں لے جانے والے شبہات جیسے امور ہی انسان کو شرک میں ڈال دیتے ہیں عبادات کی کئی قسمیں ہیں جیسے دلوں کی عبادات آزا و جوارح کی عبادات ان میں سے دلوں کی عبادات زیادہ افضل و عالی ہیں جیسے دعا، اخلاص، ایمان، یقین، خوف و ڈر، احسان، بھروسہ اللہ کی طرف رجوع، محبت، رغبت، امید اللہ کے لئے کسی سے محبت کرنا یا کسی سے بغض رکھنا پرہزگاری یا تقوی اختیار کرنا بغیرہ بغیرہ ان جیسے بہت سارے عامال کا تعلق دلوں کے ساتھ ہیں امام ابن جریر تبری اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیروں کے اندر اور امام ابن قیم نے مدالج السالقین میں ان کلمات اور مطالب کی ایسی شاندار اور دل نشید تشریح کی ہے کہ جس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے گویا کہ وہ خالص شہد کی مانند ہے صحابہ اکرام کی جماعت دلوں کے عامال کے احتمام اور ان کے مراتب کی تکمیل کی وجہ سے امت کے دیگر لوگوں پر فوقیت لے گئی کیونکہ یہی جوارے اور آزا کے عامال اساس اور بنیاد ہیں اور جوارے کے عامال میں سے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ان کے علاوہ باقی عامال انہی کے تابعے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غائت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیوں ہے کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام درست نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے بگڑ جائیں اور کیونکہ اللہ کی عبادت ہی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑتی ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے یہی والدین کے حقوق حاکم کے حقوق قرابتداروں کے حقوق بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں تم خوش کیے جاؤ گے ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھیرا جائے گا اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو اور اللہ کے عبادت سر انجام دینے میں لوگوں کے ایک دوسرے سے بڑھ کر مخصیف ترجات ہیں لوگوں میں سے سب سے عالی درجے پر فائز وہ شخص ہے جو عمل کرتے وقت رضاِ الہی اور اس کے ثواب دونوں کو ہی مد نظر رکھتا ہے یہ انصار و مہاجرین اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکاروں کا درجہ و مقام ہے ارشادِ باری تعالی ہے یہ مال ان مختاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنے نیک عمل میں ثواب اور اللہ کی رضا دونوں کو شامل کیا ارشادِ باری تعالی ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھئے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور ارشادِ باری تعالی ہے اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری ذات تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو چنانچہ آپ کو بھی عمل کرتے وقت پہلے پہل رضاِ الہی اور ثواب کیا وہ ملحوظ خاتی رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو احسن طریقے سے انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں اور دوسرا درجہ ایسے شخص کا ہے جو عمل کرتے وقت اس کے ثواب کو تو پیش نظر رکھتا ہے لیکن بساوقات رضاِ الہی کو مد نظر رکھنے میں غافر رہتا ہے تو وہ بھی خیر کے راستے پر ہی گامزن ہے جس کا اسے پورا پورا بدلہ دیا رہے گا ارشادِ باری تعالی ہے اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق ہے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے اور تیسرا درجہ و مقام اس شخص کا ہے جو بعض فرض عمال میں کوتا ہی برتا ہے اور کچھ حرام کاموں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے جس سے اس کے عمال تو زائے نہیں ہوتے اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے اگر چاہے تو اس پر رحم کر دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق اسے عذاب میں مبترا کر دے اور سب سے آخری اور خطرناک چوتھا درجہ و مقام ہے جو ایسے شخص کا ہے جو کبھی عبادت کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا پھر کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے اس کا معاملہ اس کے خاتمے پر منحصر ہے اگر عبادت کو چھوڑنے کی حالت میں فوت ہوا تو آگ میں جائے گا اور اگر عبادت کرتے ہوئے فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم پر اس کا محاسبہ کرے گا جو اس نے اپنی جان پر کیا یا کسی دوسرے شخص پر کیا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عدل پر منحصر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریعت بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے وہ چاہے گا ان مذکورہ چاروں درجات کے علاوہ وہ سب لوگ ہمیشہ کے لئے آگ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نا تو عبادت کی اور نہ ہی اس پر ایمان لائے اور نہ ہی روز قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اسی طرح اعتقادی منافقین بھی جو اسلام کو ناپسند کرتے ہیں یہ اسلام کے بعض امور کو ناپسند کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگس ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا لہٰذا اے مسلمان بھائی آپ پہلے درجے والے لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے عمل کا حدف اللہ کی رضا اور ثواب بنائیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے ہمیشہ کی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں نشم ہوگا اللہ میرے اور آپ کے لئے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے مجھے اور آپ کو ذکر حکیم اور اس کی آیات سے نفع پہچائے اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور مضبوط فرامین سے نفع پہچائے جو تم نے سنا میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے استغفار کرتا ہوں تم بھی استغفار کرو وہ بخشنی والا مہربان ہے تمام طریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو یکتہ و اکیلا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں وہی تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی معبود پر حق ہے اور وہ بینیاز ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عبادت گزاروں میں سب سے افضل ہیں اور آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر جو ہر موقع پر نیک کاموں میں سبقت کرنے والے تھے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرائض و واجبات کو انجام دے کر اور حرام کاموں سے دوری اختیار کر کے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کیونکہ جو تقویٰ الہی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا اسے تباہ کن عامال اور ہر قسم کے شرز محبود رکھے گا اللہ کے بندو نیک عامال کو سر انجام دو اور اللہ کے بارے میں حسن ازم رکھو بے شک کامیہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نیک عامال کو بجا لاتا ہے اور اپنے پروردگار سے مطالق حسن ازم رکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے رسل میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا رہیت رحم کر رہا رہا ہے اور حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ میرے مطالق رکھتا ہے اور وہ شخص خسارے اور گھاٹے میں ہے جو پورے عامال کا ارتکاب کرے اور نیک عامال سر انجام دیے بغیر اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندے رکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارے انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پس کچھ روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمین ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور جھوٹی آرزووں نے تمہیں دھوکا دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغاباز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیا لہٰذا تم بہترین طریقے سے عبادت کرو اور اللہ حزب جل پہ بھروسہ کرو جو کہ بہت زیادہ سخی اور بڑا مہربان ہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما عزتیں آتا فرما شرک اور اہل شرک کافروں بے دین ملحدوں کو ظلیل اور اصوا فرما اے اللہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے فوشدگان کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے محور کو شفا عطا فرما ہمارے اور مسلمانوں کے معاملت آسان فرما اور مسلمانوں سے مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمارے ملک اور فوج کی حفاظت فرما اے جہانوں کے پالنے والے اے اللہ تو خادم حرم شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی معاملت فرما اے اللہ وزیر اعظم ولی آہد کو بھی اپنے پسند دیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اور ہر خیر کے کام میں ان کی مدد فرما اے اللہ کے بندو اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیشتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پھیجا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اے اللہ خلافہ راشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اے اللہ کے بندو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان اور عصداروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے بےہیائی اور برائی اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی نصیحت کو قبول کرو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرو قصرت کے ساتھ وہ اللہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نمتوں پر اس کا شکریہ یاد آ کر وہ تمہیں مزید نوازے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے